پندرے اگست کی تیاریاں جو ہیں وہ بلکل انتیم دور میں پہنچ چکی ہیں رازدھانی میں سرکشہ ویوستہ کو کافی کڑا کر دیا گیا ہے کل دیش اپنا چھہتر و سوطنطرطہ دیوس منانے جا رہا ہے اور اسی کے لحاظ سے چپے چپے پر سرکشہ کا پہرہ بہت کڑا کر دیا گیا دلی پولیس کی پوری طرح سے مستعدی دیکھی جا سکتی ہے انٹی ڈراؤن سسٹم بھی اس بار لگائے گئے ہیں انہیں بھی انسٹال کیا گیا ہے تاکہ نہ تو زمین اور نہ ہی آسمان کسی بھی طرح کی چوب کی گنزائش کہیں بھی نہ رہے زیرو ایرر چانسز کی طرف جانے کا جو پریاس ہے وہ سبھی سرکشہ ایجنسیوں کی طرف سے دیا گیا ہے کل چھہتر و سوطنطرطہ دیوس دیش منانے جا رہا ہے اور اسی کے متنظر سرکشہ ویوستہ کو ایک دم چاک چوبان کر دیا گیا ہے پولیس کی الگ الگ ٹیمز لگائی گئی ہیں الگ الگ یونٹس لگائی گئی ہیں اور کئی سرکل کا یہ پورا کا پورا پہرہ بنایا گیا ہے جس میں کمانڈوز تک کی موجودگی رہے گی کل اور اس کے علاوہ سی آر پی ایف پہرہ ملیٹری فورسز پولیس بھی سب سے باہری جو سرکل ہے اس کی کمان سنبھالے گی اور ملٹی لیئر سیکیورٹی سسٹم اسے کہا جاتا ہے جسے پورا بنایا گیا ہے لال کلہ یعنی کی چاندنی چوک دریا گنج آس پاس کا پورا علاقہ اسے بھی بلکل سیل کر دیا گیا ہے جو بڑی بیلڈنگ سے انہیں سیل کی گئی ہے ان پر سنائپرز کی تیناتی کی جائے گی انٹیلیجنس خوفیہ ویبھاگ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں ہر باری گدیویدی کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی طرح کی چکی سمبھاوناوں کو پوری طرح سے ختمہ کرنے کی دشاہ میں یہ پریاس کیے جا رہے ہیں سمبھا داتا آرون کوشل ہمارے ساتھ جڑے ہیں آرون ایک ابھیدیے کلے کے طور پر تبدیل کیا گیا ہے لال کلے کے اس پاس کے علاقوں کو بتائیے ذرا کیسی کچھ تصویریں ہیں وہاں کی جی بلکل اس سال دیش کی آجادی سے پچھترہ سال پورے ہونے جا رہے ہیں اور اس آجادی کو عمریت محسطف کے روپ میں منایا جا رہا ہے دیش بھر میں سبتندردہ دیوش کی جو تیاریاں ہیں وہ پور جور پہ چل رہی ہیں دو شور پہ چل رہی ہیں دیش کی راجدانی اب اس وقت ایک کلے کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں پر جو باہر سے وہاں آ رہے ہیں ان کی چیکنگ ہو رہی ہے کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں تب سے نام اور کنٹیک نمبر جو ہے نوٹ کیے جا رہے ہیں اور کئی ٹرینوں کے روٹ چینج کیے گئے ہیں ہوای کی بات کریں تو ہوا سے بھی ہے جو ہوای یاترہ ہے ان کو بھی اس وقت آجادی جب پیاں موڈی جب بھاشن دے رہے ہوں گے تو اس وقت وہاں سے گزرنے کی انمتی نہیں ہے ایکٹی بہت ساری تیاریوں کو لے کر دنلی پولیس جو ہے پوری طرح سے مستید ہے اپنی اس تیاری کو لے کر اینٹی ڈراؤن سسٹم بھی انسٹال کی گئے ہیں اس بار دیکھیں اس رکشہ کے لئے ہاں سے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اینٹی ڈراؤن سسٹم جتنے بھی آج پر چیزیں ہو رہی ہیں ڈراؤن کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہوں تو اس کو دیکھتے ہوئے اینٹی ڈراؤن سسٹم جو ہے وہ لاغو کیا گیا کہ یہاں تک جو لاغو کیا گیا جو لاغو کیا گیا لال قلعہ کے اس پاس کا سارا علاقہ بہت بھیڑ بھارڈ والے علاقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے چاہے جامہ مسجد ہو چاہے چاندنی چوک ہو دریا گنج ہو بلی ماران ہو تمام اس طرح کے علاقے ہیں بڑا ایک چنوٹی پورن کام بھی ہوتا ہے سرکشہ ایجنسیوں کے لئے پوری سرکشہ ویوستہ کی نگرانی رکھنا روٹ بھی ڈائیورٹس کی گئے ہیں ظاہر طور پر بہت سارے جی بلکل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روٹس تو ڈیوٹ کی ہی ہوں گا اور جیسے کل سے ہی چھوٹے سے لے کے بڑے وہاں جو ہے وہاں پر کسی کی آنے جانے کی انمتی نہیں ہوگی وہ ان کے لئے بند کر دے گئے اور دوسری بات میں ہے کہ مشکت تو کرنے ہی پڑتے کیونکہ یہ آج کی نہیں ہے جو دلی پولیس ہے پندرگیس کی کیاریگ کو لے کر کافی ٹائم پہلے سے ہی آلٹ ہو جاتی ہے اور اس کا پورا وہ دھیان رکھتے ہیں اس چیز کو لے کر اب جیسے میں بات کروں دلی پولیس کی تو جہاں پہ جو لوگ پر لال کے لئے کے سامنے جو وہاں پہ شاپس ہیں دکانیں ہیں ان کو بھی کل ہی سیل کر دیا جاتا اور آج پھر سے ان دکانوں کو سیل چیک کہیں ٹوٹی تو نہیں ہے کسی نے کچھ کھولی شاپ تو نہیں پھولی وہ سارے چیزوں پر دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ سیال سیل لگے گی اور جتنا بھی آس پاس کا ایریہ ہے وہاں پر پولیس کی گھشتی رہے گی اور چیک پوسٹ لگایا جائے باقیادہ تاکہ ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نظر بنا کر رکھیے آپ تاکہ ہر آنے جانے والے پر